بسم اللہ الرحمن مہین نظام ٹی وی کے پریٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میں اسبان ملکن صاحب ناظرین نظام ٹی وی مارکٹوں کے جو مسائل ہے اس کو اجادل کرتا ہے اور فیل وقت اگر مارکٹوں کی بات کی جائے تو سب سے بڑا جو ایک مسئلہ بن چکا ہے وہ عرصہ دراز سے مارکٹوں میں الیکشن نہ ہونا ہے اس وقت جو گفتو کرنے جانوں وہ اردو بزار میں جو کہ عرصہ دراز سے تاجر اور مختلف گروپ جو ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں اور ایک ہی ان کا مطالبہ ہے کہ کائنڈلی م مارکٹ میں جو ہیں وہ الیکشن معنقت کی ہے جو مرسط یہ جو الیکشن کی صورتحال مختلف جو صدور ہیں گروپ کے ساتھ ہیں ان کی گفتو بھی ہم نے کیا میرد ساتھ تاجردوز گروپ کے جو صدر ہیں جوہید اقبال صاحب وہ موجود ہیں ان سے گفتو سے پہلے میں تاجر دوز گروپ کا اگر تاروف آپ سے کرواتا چلوں تو ایک عرصہ ہے دراز سے تاجردوز گرپ مارکٹ میں موجود ہیں جاوید اقبال صاحب خود موجود ہیں ان کا پورا گروپ جو ہے وہ تاجران کی خدمت کرتا ہے مامنا کوئی بھی ہو چاہے پیپرز کی کنٹوں میں اضافے کا اوت اس میں بھرپور احتجاج ریکارڈ کرواتا رہا ہے اور جو پیپرز مالکان ہیں پپلی شہر ہیں ان سے مطابع یہی کرتا رہا ہے کہ تاجران کو جتنا بھی ہو سے کہ وہ رلیف تھے اور اس کی جو جیتی جاتی ایک مثال یہ ہے تاجران کے خدمت کی جب کرونا کے دن آئے تو اس وقت ایک بہران پیدا ہو چکا تھا اور بہران کچھ ایسا تھا کہ جو مالکان تھے وہ ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا ایک بہران ہے نوکری سے فارغ کر دینا تو اس دن ان دنوں جو دیکھنے میں آیا ہم نے خود دیکھا کہ تاجر دوست گروپ نے ان تمام جو لوگ بہران کا شکار تھے کرونا کے دن میں ان کو وظیفے دیئے یہ ایک بہت بڑا ایک انیشیٹیویے جویدی بار صاحب آپ کو پرکان بھوش آمدیر کہیں گے شانکو جی جو دیکھ رہے ہیں چونکہ الیکشن کا بول بالا ہے مطالبہ تو الیکشن کا ہے تو کتنا دیکھ رہے ہیں کامیابو اس میں مریض صاحب میں آپ سے کہوں گا کہ بزار میں جو الیکشن ہے وہ ناگذیر ہے کیونکہ پچھلے نو سال سے یہاں پہ جو جمعود کا شکار ہے بزار یہاں پہ الیکشن نہیں ہو رہے اور جب بھی خالص صاحب سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ الیکشن کروائیں وہ کہتا ہے جی میں ابھی ٹائم نہیں ہے میں بیمار ہوں میں ہارٹ پیشنٹ ہوں تو ایسے بے مینی قسم کے وہ جو بہانے لگاتے ہیں جن کو کوئی سر پیر نہیں ہوتا ابھی بھی ہم لوگ ان کے پاس گئے تھے تمام گروپ کے صدور مل کے ہم نے ان سے کہا کہ آئیں بھائی اب ٹائم ہو گیا ہے اب کوئی اتنا رسا بیٹھے ہوئے تو بزار میں جو ہے نا اس وقت الیکشن کا عمل جو ہے نا وہ ناگذیر ہو چکا ہے بزار کے مسائل اتنے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ یہاں پہ کوئی دیکھنے ملع نہیں ہے کاغذ کی قیمتیں اس لیبل تک پہنچ گئی ہیں کہ لوگوں کو کاروبار کرنا محال ہو گیا ہے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جو کاغذ پچھلے سال ان دنوں میں سو روپے میں اویلبل تھا اس وقت دو سو تیس روپے سے اس کی قیمت بڑھ چکی ہے اچھا اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اور جو روکنے اور پوچھنے والے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو یہ چیز کب تک جلے گی میں ملی صاحب آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ بزار کی جو اصل رونک ہے وہ بزار کا چھوٹا تاجر ہے جو کس نب ہو رہا ہے جس کو میرا خیال ہے کہ وہ چند دنوں میں شاید وہ بچارے اپنا سڑکوں پہ آ جائیں گے جو حلا جا رہے نا کہ چھوٹا تاجر بلکل فارغ ہو گیا ہے جتنی کاغذ کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں آپ کوئی ان کے پاس بچاروں کے پاس آرڈر لے جائیں وہ نہ کوپی بنانے کی پوزیشن میں ہیں نہ وہ کتاب بنانے کی پوزیشن میں ہیں یہ جو بیس پچیس تیس بزار میں بڑے دکاں اندر ہیں نا یہ بزار کی رونک نہیں ہے بزار کی رونک جو ہے بزار کا چھوٹا تاجر ہے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں ان کے معاملات کو دیکھیں میرا نہیں خیال کہ پچھلے میں نے تین چار سالوں میں دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آیا ہے اگر بزار میں کوئی آواز بلند کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے کاغذ کے والے سے تو واحد تاجر دوست کروپ ہے جس نے میشہ یہاں پہ احتجاج بھی کیا ہے جلسے بھی کیا ہیں جروس بھی نکالے ہیں تو بزار میں جو نام نے ہاتھ کیا دا تو ہمارے دوست ہمارے بڑی عزت کرتے ہیں ان کی خالد پرویش صاحب تو وہ نہیں ان معاملات کو دیکھنے کے لئے تیار ان کو صرف جو ہے نا وہ چاہتے ہیں میرا کسی طرح آل پاکستان انجمنہ تاجران کا جو ٹیگ ہے وہ ان پہ رہے بھائی ایسے نہیں ہوتا آپ اپنے اس بزار کو دیکھیں یہ چھوٹا سا بزار آپ سے سمالہ نہیں جا رہا اور آل پاکستان انجمنہ تاجران کا ٹیگ اچھا وہ بھی ایک ہمارا کوئی انتہابی عمل تو اس میں ہے نہیں وہ بھی ایک سیلیکشن کا طریقہ کر رہا ہے اس میں وہ سیلیکٹڈ ہے ماں پہ تو آپ اس ٹیگ کو بچانے کے جگر میں یہ تین زار دو کام دروں کا بزار ہے اور دوبار اس کو بڑواد کر رہے ہیں تو ایسے نہیں ہوگا اب بزار میں الیکشن ہوں گے اور ہم لوگوں نے الیکشن کمیشنر کو چون لی ہے آج بزار میں جو ووٹر لسٹ ہیں ان کے لیے نئے ووٹروں کے اندراج کے لیے لوگ نکل چکے ہیں الیکشن کمیشنر کی ٹیم ٹیم نکل چکی ہے تو انتہابی عمل شروع ہو گیا ہے لوگوں نے بزار میں میں آپ سے کہوں گا کہ آپ بزار میں لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ وہ بزار میں چاہتے کیا ہیں ہر بندہ بزار میں الیکشن چاہتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دادہ سال پدرہ بندہ سال بیٹھ کے لوگوں سے ان کا بورڈ کا جو ان کا رائٹ ہے اس کو دبا کے بیٹھ رہے ہیں تو یہ نہیں ہوگا اب اس بزار میں اس بزار میں الیکشن ہوگا اور جو بھی قیادت اس بزار میں آئے گی وہ دو سال یا تین سال ہم لوگ نے جو آپس میں چاروں گروپوں نے جو فائنل کیا ہے اب جو ٹرنیور ہوگا وہ دو سال ہوگا جوید صاحب اس میں تھوڑا پیسٹن آپ کا پوچھنا چاہوں گا میں خود جو سروے کیا ہے جو بزار ہے وہ ایک مسائلستان بن چکا ہے مسائل کا ایک گھر بن چکا ہے اب کیونکہ منسون کا موسم ہے چند منٹ کی بارش نے جو تمام پول ہیں وہ کھول دیں یہ صاحب کا صدور کی تو سوال یہ پوچھنا چاہوں گا اتنے مسائل ہیں سب سے بڑا مسائل جو پارکنگ کا مسئلہ ہے تجاوزات کا مسئلہ ہے تو ٹینور تو بہت ہو رہا ہے دو سالوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی قیادت میں تاجر دوست گروپ اگر کامیاب ہوتا ہے تو کیا یہ مسائل پر کھبو پانے میں کامیاب ملسل دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی صدر آئے وہ کام کرے اس کے لیے جتنا شارٹ ٹینور ہوگا اتنا ہی وہ ایفیکٹیو ہوگا اچھا آپ اس کو پانچ سال کے لیے بٹھا دیں وہ چار سال تین سال سویا رہے گا اور آخری سال سوچے گا کہ میں بزار کے کام کروں تو یہ کم ٹینور جو ہے نا یہ آپ کی پرفارمس میں کبھی حائل نہیں ہوگا جب آپ کے بس دو سال ٹائم ہوگا تو آپ اس کو دو سال کو پوری طرح اپنا افیکٹیو بنانے کے لیے کام کریں گے اور آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے دو سال بعد لوگوں سے دوبارہ دوبارہ ووڑ لینا ہے اچھا رہی بات بزار کے مسائل کی یہ مسائل بلکل حل ہو سکتے ہیں یہ اردو بزار علم و روشنی پھلانے والا بزار ہے یہاں سے ہم پورے پاکستان میں اپنا ایک جہل صدر کے آتوں آتوں فز گئے ہیں جو نہ تو ہماری کئی نمائندگی کر سکتا ہے نہ ہمارے مسائل کو بیان کر سکتا ہے مسائل کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں جن کو حل نہ کیا جا سکے ان چیزوں کو اڈریس کرنے کی ضرورت ہے یہاں میں ملی صاحب میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ان لوگوں نے بزار میں دکانداروں سے چندہ لینا بند کر دیا اچھا آپ جب آپ سمجھتے ہیں جب آپ کسی سے چندہ نہیں لیتے آپ جب کسی سے کوئی اس کا کنٹریبیشن نہیں ہوتا تو پھر اس پیچارے کو کوئی آپ سے سوال کرنے کا جو اس کا رائٹ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اچھا اب ان لوگوں نے لوگوں کا جواب لینے کا رائٹ ختم کر دیا ہم انشاءاللہ جب بزار میں آئیں گے تاجہ دوست گروپ کے جو منشور میں شامل ہیں میری کوشش ہوگی کہ ہم یہاں پہ پانچ ہزار پیاس سلانہ لوگوں سے چندہ لیں ہم منتھلی بیس پہ جندہ نہیں لیں گے لیکن یہ پانچ ہزار پیاس سلانہ چندہ ہمارا ہوگا اس میں ہم جتنے بزار کے ہمارے انٹین ہولڈر ووٹر ہوں گے ان سب کا لہور چیمبر آف کامرس میں بورڈ بنوائیں گے اچھا وہ جو ان کی وہاں کی جو فیس ہے تین زار پینتی سو ہے اس چندے میں سے ہم پینتی سو فیس جو ہے نا وہ ان کی ایسیسیشن جمع کرائے گی اچھا باقی جو ان کا پندرہ سو ہوگا جو ہزار پی جو بھی بچے گا اس سارے کے سارے پیسے ہم بزار میں کیمرے لگانے پہ بزار کے صفائی کے معاملات ہے بزار کے سیکورٹی کے معاملات ہے ہم ان پہ لگائیں گے اس میں جو ہے نا بزار کو منیج کرنا صرف بزار میں وہ قیادت چاہیے جو بزار کے مسائل کرنے میں دلچسپی رکھتی ہو جس کو بزار کی پروپٹیوں سے دلچسپی نہ ہو کہ میں نے یہ بھی پلازہ بنا لیا میں نے یہ بھی پلازہ بنا لیا یہ پلازے کہاں لے جائیں گے مجھے نہیں سمجھاتی کہ ہم لوگ نے کوئی پچاس پرس پڑکی دکانوں سے کاروبار شروع کیا تھا آج اللہ کا جتنا شکر دا کرے کم ہیں تو ہم چاہتے کیا ہیں کہ یہ پورے بزار پر کب سا کرنا چاہتے ہیں تو اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ہم یہ بزار کے جو مسائل ہیں یہ دو سال کا ٹینور ایکافی ٹینور ہے اگر آپ مسائل کو حل کرنا چاہے تو یہ دو سال کم نہیں ہوں گے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو دیگر گروپ سے ان سے بھی انہیں بات کی ہے آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ خالد پرویس صاحب نے ان کا گروپ ہے وہ الیکشن میں پارٹسپیٹ نہیں کر آپ کی جانب سے بلکہ جب چیف الیکشن کمیشنر کا اندخاب تو دن بار بار انہیں دعوت دی گئی اعلان کیا گئے کہ اگر وہ آنا چاہے تو تنشیف آئے اب چونکہ یہ الیکشن کی بازتش جاری ہے اب کیا تاجر دوست کروپ کے پریزنٹ ہونے کی ایسے سے اب بھی دعوت دیتے ہونے کی وہ بھی بیانا چاہے تو پارٹسپیٹ میں آپ کو نا آج یہاں پہ ایک بات واضح کر دوں خالد پرویس صاحب کبھی بھی ووٹوں کے ساتھ ہارنے کے لیے تیار نہیں ہو گئے ان کو پتہ ہے میں آج بھی میں نے اس دن الیکشن کمیشنر کے جو اجلاس میں جو میں نے وہاں پہ بات کی تھی میں نے اس میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا میں آج بھی اس بات پہ اپنی قائم ہوں بڑھ دیں تو ہم ان کے گلے میں ہاتھ ڈال دیں گے انہوں نے بزار میں کام ہی نہیں کیا ان کا تو کام ہی کوئی ہو رہا ہے تو یہ کبھی بھی کبھی بھی بزار کے لیکشن میں سن نہیں لیں گے آپ جو جو مرضی ان کو ان کو آفرز کر لیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بزار میں لوگ ان کو کتنا اپسند کرتے ہیں اور انہوں نے جو جو بزار کے ساتھ سلوک کیا ہے یہ کبھی بھی بزار میں سن نہیں لیں گے یہ ہم ہی دوستوں کو ہم ہی لوگوں کو مل کے تو یہ اچھا اس میں میں نا یہ چار گروپ نہیں میں بزار کے باقی جو ہمارے تاجر ہیں میں ان سب سے کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ سب کا بزار ہے آپ سب اس میں اس سیلیکشن میں پارٹیسپٹ کریں یہاں پہ یہ چار گروپ ہیں ان کو چار نہ رہنے دیں چار پانچ چھ گروپ اور لے کے ہیں جب تک سب لوگ مل کے کوشش نہیں کریں گے تو یہ بزار کے مسائل جو نا ایسے حل نہیں ہوں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ بزار میں اور لوگ بھی کوپی والے بھی اس میں اس میں پارٹیسپٹ کریں وہ بھی اپنا صدر لے کے آئیں اسی اسی طرح جنرل بکس والے لے کے آئیں قرآن والے لے کے آئیں سیسٹی والے لے کے آئیں ناظرین نوردو بزار انتہائی خوبصورت بزار ہے جو کہ علم و عدب کے لحاظ سے بنا مشہور ہے کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ اس کی جو ہے وہ مان پر گئی ہیں مسائل ایسے ہیں کہ کئی وجوہات پر فیملیز اور بچے یہاں پر آ نہیں سکتے لیکن تاجران کا سروے کے مطابق تاجران اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو آئندہ متوقع الیکشن ہیں جو نئی قیادت آئی گی تاجران کی منتخب کردہ یونین اس سے تاجران کو بہت سی جو امیدیں ہیں وہ بستا ہے اور تاجران امید کا اظہار کرتے ہیں جو ان کے اپنی یونین آئے گی اپنی قیادت آئے گی وہ اس پزار کی رون کے دوبارہ باہر کرے گی اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ میر آپ کا ہم سب کا حامل نافی اور پاکستان زندہ ہے کنگڈوم بیلی ایک ایسا ہاؤزنگ پروجیکٹ ہے جو دے گا آپ کے گھر کے خواب کو تابیر راولپنڈی اسلامباد میں سب سے زیادہ مناسب قیمت اور نو سی اپروف پروجیکٹ جو نیو اسلامباد انٹرناشنل ائرپورٹ اور چکری انٹرچینج سے چند منٹ کے مسافت پر واقع ہے